موسم بھی ہے اور ٹائم بھی ہے تو میں چاہ رہا تھا کہ گولڈن بیرل جو ہے میرے پاس اس پہلے میں شفٹ کر دوں کیونکہ اسی موسم میں اس کو ریپورٹ کیا جاتا ہے تو اگر آپ بھی آپ کے پاس بھی ایسا پلانٹ ہے کوئی بھی پلانٹ ہے تو آپ اس موسم میں سے ریپورٹ کریں اس لیے کہ یہ موسم اس میں ہمیڈیٹی زہرہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے پودا مرتا نہیں ہے سردی نہیں ہوتی بلکل تھنڈ نہیں ہوتی اور جو کیکٹرس کے پلانٹ ہوتے ہیں ان کو تو ویسے بھی تھنڈ کے سیزن میں آپ بلکل ریپورٹ نہ کریں تو آئیے فرینڈز ٹائم زہرہ کرنے سے پہلے ہم ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتے چلے جائیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو ریپورٹ بھی کریں گے آئیے فرینڈز میرے ساتھ رہیے اس خب سے پہلے اس کو کیا کرنا ہے یہ ریکھیں فرینڈز اس میں میں نے سب سے پہلے اس کے میں نے بیس بنا لیا ہے اس کے اندر میں نے ٹھکی رکھی ہے اور اس کے اندر میں نے یہ یہ ڈال دی ہے یہ ایٹوں کے ٹکڑے ڈال دی ہیں میرے پاس ایک گملہ ٹوٹا ہوا تھا اس کے ٹکڑے میں نے ڈال دی ہیں فرینڈز یہ بڑا اچھا ہے ڈرینیش بن جاتا ہے تو کیکٹس کو بھی زیادہ پانی کی زیادہ پانی کی تھوڑا سا پانی زیادہ ہوتی ہے بس اس کے بعد وہ اپنی قراب خود ہی لے لیتا ہے تو اس کو گرمیوں میں بھی تین دن کے بعد پانی وارٹنگ کرنی چاہیے اس سے پہلے وارٹنگ نہیں کرنی چاہیے آئیے فرینڈز پر اس کو دوسرے کیکٹس کو باہر نکالتے ہیں اور گملے سے باہر نکالتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کیا ہوگا ہے کیسے اس کو لگانا ہے آئیے پھر میرے سال سیکھیں یہ گائز یہ میرے پاس گولڈن بیرل کیکٹس اس کو اپنی لگانا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے میں اس کی تاریں رموو کروں گا کیونکہ میں نے تاریں لگا دی تھی میں نے اس کو لٹکایا ہوا تھا تو لٹکانا ضروری تھا کیونکہ میرے بس کچھ جگہ کی پرابلم تھی جس کی وجہ سے میں اس کو میں نے اس کو ہینگ کر دیا ہینگ کرنا بہتر ہوتا ہے میرے حیال سے اگر نیچے آپ کوئی بگز بغیر آ جائیں کوئی چونٹیاں آ جائیں وہ اس پلانٹ کو بائٹ کرتی یہ کھا جاتی ہے خراب تو گلی دیتی ہے نا گائز تو گائز اس کے جو ہوتے ہیں نا یہ سپائنز بہت تیز ہوتے ہیں تو آپ کیرفلی دیکھے سے کام کیجئے گا میں اس کو ایسے نکالنے والا نہیں ہوں میں اس کے گملہ خوبصورت گملہ توڑ دوں گا کیونکہ یہ دیکھیں نیچے سے بھی اس کا یہ جڑے نکلی ہوئی ہیں یہ دیکھیں اس لئے اس کا گملہ ہی توڑنا بہتر رہے گا تو آئیے فرانٹس میں سب گملہ توڑ دیتے ہیں میرے بس یہ ایک حالہ ہے اس کی مدد سے میں گملہ توڑوں گا تاکہ یہ پلانٹ کو نقصان نہ ہو گملہ تو آئی جائے گا یہ دیکھیں گائز میں اس کو توڑ دی ہے ہلکا ہلکا میں توڑوں گا تاکہ پلانٹ کو ہمارے نقصان نہ پہنچیں فرانٹس پلانٹ کو نقصان نہیں پہنچیں باقی آپ باقی کوئی مسئلہ نہیں اللہ تو فرانٹس آجتے ہیں اور گملے تو اور آجتے ہیں لیکن پلانٹ نہیں آپ کو دوبارہ ملے گا اتنا بڑا ہلڈی پلانٹ جب یہ کروں گا تو میرے ہاتھ پہ لگنے والا ہے بڑے کیرپلی طریقے سے اس کو نیچے سے پکڑوں گا میں یہ سائے پہ کر لوں یہ رکھیں گائز کافی حد تک میں نے اس کو کر لی ہے اب نیچے سے میں اس کو اتار دوں گا کیرپلی طریقے سے یہ لیں ٹھیک ہے گائز اب اسی طرح ہی میں اسی طرح ہی میں اس کو رکھوں گا اس کے اندر اب یہ اساں پورا نہیں آرہا تھوڑی سے مٹی جھاڑوں گا نیچے سے میں پرینٹس کیٹس کو اوپر سپائنس کو حال لگانے سے پہلے ہی ہم یہ کام کریں گے نیچے مٹی اس کے رکھ دیجئے آپ گائز اسی طرح اوپر گرے نہ چیدہ رکھیں اب دیکھیں گائز آپ دیکھیں اس کو دیکھیں اگر پورا آرہا تو ٹھیک ہے نہیں گائز ابھی بھی تھوڑا سا اوپر ہے تو دوبارہ سو چیک کرتے ہیں ادرا کیا کرنا ہے تو گائز یہ دیکھیں ابھی بھی نا یہ اس گملے سے اوپر ہے آپ دیکھیں یہ گملے سے اوپر کتنا برابر آرہا ہے اب پھر اس کو کیر فلی ٹھیک سے اٹھائیں گے بغیر سپائنس کو لگے ہوئے سپائنس نہ لگنے چاہیے نہ یہ کٹس گرنا گرنا چاہیے تو یہ دیکھیں گائز خود بخود ہی مٹی اتر رہی ہے یہ دیکھیں گائز اب میں اس کو مٹی کو کوشش کروں گا کہ بڑے طریقے سے کروں جب بھی آپ اس کو ہاتھ میں پکڑیں بہت ہی چیاہ سے کریے گا کچھ مٹی ایسی ہے جو آپ اس کو بھور کے سائیڈ پر رکھ دیں جب بھی چاہیے جب بھی چاہیے نکال دیں کیونکہ نیچے بھیک رکھی ہوئی ہے تو اب یہ دیکھیں گائز یہ دیکھیں گائز اب یہ ہمارا بلکل نیچے آگیا ہوگا ہے لیکن یہ ٹیڑا ہو رہا ہے اب اس کو تھوڑا سا آپ سیدھا کر کے کیجئے گا یہاں پہ تھوڑی سٹک رکھتے ہیں اور اس سائیڈ پہ بھی تھوڑی سٹک رکھ دیں اب آپ نے اس کو سینٹر میں لگانا ہے گائز اس کو سینٹر میں لگانا ہے تو کوشش کریں سپائنس کو ہاتھ نہ لگیں تھوڑا اس کو میں پیچھے کرنے والا ہوں تک اس کی جو جڑیں ہیں وہ درہ میں سیٹ کر لوں اس طرح کر کے فرنڈس آپ نے ساری اول اوور جو سوئل باقی رہ گئی ہے کچھ اور سوئل بنا لیں وہ اس میں سیڈ پہ لگا دیں مطلب ساری آپ اس کو فل اپ کر دیں گائز میں آپ کو فل اپ کر کے ساری چیزیں بتاتا ہوں کیسے اس کو فل کرنا ہے تو میرے ساتھ رہی ہے گائز یہ دیکھیں کافی حد تک میں نے اس کی میٹی اس کو میٹی ڈال دی ہے میٹی بھی میں نے وہ ڈالی ہے جو جو اس کے اندر ہی تھی وہ بس کچھ پڑھی تھی پہلے آپ نے گائز اس کو سینٹر میں رکھنا ہے اس کو ہلکا سا ٹیڑا ہو جائے آپ نے پھر اس کو سینٹر پہ ڈکڑھ کے سپورٹ دے دیں کوئی نہ کوئی یا کوئی ایسی کچھ چیز پکڑ کے اس سے آپ مٹی کو آپ نے نیچے نیچے کر دینا ہے تاکہ یہ اپنی جگہ پکڑ دیں گائز یہ بہت ضروری ہوتا ہے جیسی ٹیڑا آپ کو لگے تھوڑا سا نائنٹی ڈگری پہ اینگل نہ لگے تو آپ اس کو دوبارہ سے سیدھا کر سکتے ہیں دوسری ایک اور بات جو میں اکسل کرتا ہوتا ہوں یہ دیکھیں اس کا طریقہ کرنے کا یہ ہے سب سے پہلے آپ اس کی اچھی طرح سپورٹ کر لیں سینٹر میں رکھ کے اس کو یہ ایک لگائیں اور اس کے بعد آپ کے پاس دوسری پڑھی ہے تو دوسری بھی آپ لگا دیں اس کے بعد آپ پڑھ سے ہل رہا ہے دیکھیں ہل رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہمارا وہ سیدھا تو ہو رہا ہے یہ ہوئی رہا ہے نا مجھے لگ رہا ہے ہلکا سا اس طرح گیا ہو گا تو دوبارہ اس کو اس کو پانی بہت کم دینا ہوتا ہے پانی آپ اس کو دے سکتے ہیں گولن بیرل کو کم سے کم پانی جو ہے نا آپ نے دینا ہے ایک ہفتے کے بعد اور پھول دے رہے ہیں ایک ہفتے کے بعد پھول دے رہے ہیں اگر ایک ہفتے کے بعد پھول دے رہیں گے تو آپ کا جو ہے نا کیکٹس آپ کا ہلڈی رہے گا اگر روز روز پانی دیتے رہیں گے تو پھر آپ کو کیکٹس ہلڈی نہیں رہے گا پھر اس میں پرابلمز آنا شروع جائیں گے تو گائز یہ تھی آج کی میری ویڈیو اس کو بھی اور جتنا ضرورت ہے اس میں میں اور فیلنگ کر دوں گا مٹی کی فیلنگ کر دوں گا تاکہ یہ پلانٹ جو ہے وہ اپنے جگہ پر کھڑا ہو جائے صفائی بھی کر رہا کی دیجئے کہ اس کے بعد اس کو وارٹرنگ کریں گے ٹھیک ہے میرے ساتھ رہیے اس کو وارٹرنگ بھی کرنی ہے اس کا سارا فیلنگ بھی کرنی ہے میں فیلنگ کر کے ساری آپ ٹائم کی بجھت کے لیے میں ویڈیو تاکہ شورٹ ہو پانی کی فیلنگ کر کے مٹی کی فیلنگ کر کے میں آپ کو دوبارہ پتاتا ہوں تو گائز اب آگیا وارٹرنگ کا میں نے پھل کر دی ہے اب وارٹرنگ کا ٹائم آگیا ہے میرے بس یہ ہے جیٹ اس کو میں نے جیٹ پہ کیا ہوا ہے یہ دیکھیں گائز اگر آپ دیکھ سکیں جیٹ پہ کیا ہوا ہے یہ دیکھیں گائز یہ دیکھیں گائز اس کے اوپر آپ پانی نہ لگنے دیں کیونکہ یہ اگر